اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب آج کرفیو کی سرزمین سے جو خبریں آئیں ہیں وہ اندہائی تلخ اور تکلیف دیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ بہت سارے لوگ عمران خان کے دورے سے ابھی تک بہت پور امید ہیں لیکن جو کرفیو کی سرزمین ہے وہ پچاس میں روز میں ہے میڈیا بہت غلط بتاتا ہے کہ میڈیا اس چیز کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ پانچ اگست سے کرفیو لگا ہے لیکن کرفیو جو پریکٹیکلی پانچ اگست سے صرف سروس بند ہوئی ہے اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں یہ پچیس جولائی سے لے کے ان کی فوجی اندر داخل ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس وقت سے ہی جتنا بھی بنیادی زندگی کا زمان میں کار تھا وہ موطل ہونا شروع ہو چکا تھا اس وقت سے ہی دکانیں بد ہونا شروع ہو گئی تھی تو پریکٹیکلی اس کی جو دن بنتے ہیں وہ پچاس سے زائد بنتے ہیں لیکن ابھی میڈیا اس کو جو ہے وہ سنتالیسوں اور چالیسوں دن بتاتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے اس کرفیو کا یہ جو سفر ہے یہ پچاس دن سے زائد ہو چکا ہوا اور اس کی جو بنیادی اس کی تاریخ ہے وہ پچیس اگست سے شروع ہوتی ہے قتل بڑھتے جا رہے ہیں تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں جو نئی خبریں یہ ہیں کہ موڈی کی حکومت نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے وہ پالیسی یہ ہے کہ ایک منظم طریقے سے لوگوں پر تشدد بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی گھروں کو جلانا ہے ان کے گھروں کو نقصان پہنچانا ہے ان کے املاک کو نقصان پہنچانا ہے ان کے املاک کو نقصان پہنچانا سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے ان کو نفسیاتی تکلیف دی جائے گی اور ان کے گھروں کو ان کے سامنے جلایا جائے گا تو لوگ یہ بات اپنے ذہن میں باور کر لیں گے یہ بات سوچ لیں گے کہ بس ان کا اس زمین پر اب رہنا مشکل ہے محال ہو چکا ہے تو اس زمین کو چھوڑنے کی بات کریں گے وہ نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیں گے وہ شفٹ ہو جائیں گے تو اس سے جو ان کا پلین ہے ان کے پلین کے مطابق جس طرح سے انہوں نے ہندو جو فوجی ہیں ان کو تقریباً ریٹائیڈ دو سے دو لاکھ سے زائد فوجی ہیں ان کو داخل کرنا ہے ان کو وہاں ریائش دینی ہے ان کو وہاں جگہ دینی ہے ان کو کاروبار دینی ہے ان کو نئی ملازمتیں دینی ہے ایک تو یہ جو ڈیموگرافی کی تبدیلی ہیں اس میں ایک سب سے بڑا پلین یہ تھا چونکہ تشدد سے ان کا دل نہیں بھرا اور تشدد سے کشمیری باز نہیں آئے کشمیری اپنے اس حریت کی جذبے کو کشمیری اپنے اس اپنے عظم کو ابھی تک انہوں نے کمپروائز نہیں کیا لوگ بے شک مر رہے ہیں بچے تکلیف میں ہیں کتنے ریپورٹڈ ایسے واقعات ابھی تو سوشل میڈیا پر پھر بھی کچھ نے کچھ خبر آئی جاتی ہے میں اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں جب سے میں نے ایل او سی سے ریپورٹنگ کی تھی کہ بچے تکلیف میں ہیں دودھ ختم ہو رہے ہیں غزائی ایناس کی کمی ہیں دوائیاں ختم ہو رہی ہیں ایک دس منٹ کے لیے میڈیکل سٹور کھولا جاتا ہے اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں یہ کل کا واقعہ ہے دو حاملہ خواتین کو اتنا ٹورچر کیا گیا ان کو تھانے میں لے جا کے اتنا ٹورچر کیا یہ کوپوڑا کا واقعہ ہے کوئی زیادہ کسی دور دراز کے علاقے کا واقعہ نہیں ہے ان خواتین کو اتنا ٹورچر کیا کہ ان کا حمل اس پولیس سٹیشن پہ ضائع ہوا یہ صورتحال اس لیول پہ چلے گئی ہیں چیزیں دوائیاں نہ ہونے کے وعی سے چند سیکنڈ کے لیے دس منٹ کے لیے ایک میڈیکل سٹور کو کھولا جاتا ہے اور اس میں بھی دوائیاں نہیں ہوتی اور اس پہ بھی لوگوں کو تشدد کیا جاتا ہے لائنیں لگائی جاتی ہیں اور اس کی ریکارٹنگ کر کے ایسی ویڈیو ٹیپس بنائی جاتی ہیں ایک لائن پہ ساری گاڑییں ڈالی جاتی ہیں اور دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کشمیر میں ساری زندگی نارمل ہے سارے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سب کچھ نارمل روٹین میں چل رہا ہے حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے خوراک ختم اور یہ پانی کے مسائلیں لوگ نفسیاتی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے ان کو جسمانی عذیت دی اس سے پہلے انہوں نے ان کو بھوکھا رکھنے کی کوشش کی اس سے لوگ اگلے درجے میں آپ نفسیاتی طور پہ تنگ ہو جائے ہیں نفسیاتی طور پہ لوگ اس نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ آگر یہ رات کب کٹے گی یہ تکلیف کب ختم ہو گی اس سے بڑا تشدد طور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ حاملہ خواتین کو لے جا کے ان پہ تشدد کریں اور ان کا حمل تک ضائع ہو جائے اور ان کو بھرہ نہ کریں ان کی ویڈیوز بنائیں اور ان کی طرح ویر بنائیں لیکن یہ آپ کو بتاؤں اس سارے مظالم میں جو سب سے پرامن جو سب سے خوش آئند اور جب سب سے حوصلہ افضاب آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کشمیری بھی اس بات کی حق میں نہیں ہے جتنہ مرضی ظلم ہو جائے جتنے مرضی مسائب آ جائیں جتنے مرضی تکلیفیں ہو جائیں جتنے مرضی مودی کی جو ظالم حکومت ہے جو ظالم ہو جائے اور وہ بارہ لاکھ سے زائد پندرہ لاکھ تک ان کی جو فورسز وہاں ہیں وہ ان پہ ظلم کریں لیکن کوئی ہر کشمیری اس بات کا تحیہ کر چکے کہ وہ خون کے آخری کترے تک لڑیں گے وہ نقل مکانی کرنے پہ مجبور نہیں ہوں گے وہ اپنی زمین کا سودا نہیں کریں گے وہ اس کوش پہ وہ سب کچھ کھیل جائیں گے اپنی جانوں سے گزر جائیں گے لیکن یہ بلکل بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑ دیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ہر خاندان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں ہر خاندان کے اپنے دکھ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ شاید یہ بات بہت جلدی یہ سمجھ جاتے کہ ٹھیک اب ہمارا مستقبل یہاں نہیں ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ہمیں یہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے لیکن یہ اور پھر ہر خاندان کے اپنی قوتیں برداشت ہوتی ہے لیکن اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں بہت پوزیٹیو خبریں یہ ہیں کہ کشمیریوں کا حوصلہ بھی نہیں ٹوٹا وہ اس بات پہ بالکل بزید ہیں وہ اس بات پہ قائم ہیں کہ جتنے مرضی یہ مظالم دھائیں جتنے مرضی یہ تکالیفیں کریں جتنے مرضی یہ ظلم کریں چونکہ ہندوستان کی فوج کا ہندوستان کی حکومت کا ultimate جو target ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے یا تو لوگ ہندوستان کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں اور پھر جو نہیں مانتا وہ یہاں سے چلا جائے اس کے علاوہ اور کوئی بھی بات وہ نہیں کر رہے ان کے پاس یہی دو option ہیں یا تو آپ ہمیں تسلیم کر لیں یا آپ یہ جو کشمیر کا سودہ ہے اس کو تسلیم کر لیں آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں جڑتے تو پھر آپ کو ultimately یہاں سے یہ جگہیں چھوڑنی ہوگی اپنے گھر بارچ کو چھوڑنا ہوگا اپنی زمین چھوڑنی ہوگی لوگ زمین نہیں چھوڑیں گے لوگ شہید ہوں گے اور یہ تکلیف دن بدن بڑھے گی ایک جو سب سے تکلیف دے بات اور خطرناک بات مجھے نظر آ رہی ہے وہ اس طرف بھی میں یہ کوں گا اس پار بھی میں یہ کوں گا اگر عالمی برادری نے اگر دیگر جو محظم ممالک ہیں جن کا اس معاملے میں کردار بنتا ہے جو اس میں برائی راست انوالو ہیں یون اس میں برائی راست انوالو ہے پاکستان اس میں برائی راست انوالو ہے اگر یہ ظلم نہیں تھمے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھئے گا یہ جو خانہ جنگی سٹارٹ ہوگی یہ جو تباہی سٹارٹ ہوگی یہ پھیلے گی یہ صرف اور صرف کشمی تک محدود نہیں رہے گی یہ دلی تک جائے گی اس کی جو بازگشت ہے وہ پورے اس پورے اس ایشیا سے لے کے میڈل ایس تک پھیلے گی یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے اگر چھوٹا سا مسئلہ افغانستان میں پہنچتا ہے اگر یہ سعودی عرب کی ایک چھوٹی سی آئل ریفانری کو آگ لگتی ہے تو وہ پوری عمت مسلمہ کا مسئلہ بن جاتا ہے اس میں ایران کے لیے امریکہ ایک دم سے یہ اتعانہ دینا شروع کر جاتا ہے تو یہاں نوے لاکھ نفوس کا مسئلہ ہے دنیا کو یہ مسئلہ کیوں نظر نہیں آتا کشمیری اس وقت عمران خان کو ضرور دیکھ رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بات تو تھے کہ کشمیری ہر دن یہ انتظار کرتے ہیں کہ کل کا دن شاید ہوگا کہ پاکستانی ہماری زمین پہ اتریں گے لیکن اب یہ ایک بڑا حوصلہ ہے کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید عمران خان جو جائیں گے وہ ڈونلڈ ٹرم سے ملاقاتیں کریں گے وہ ڈیفرنٹ کمیونٹی کو انگیج کریں گے انٹرنیشنل فورمز پہ بات کریں گے یون میں بات کریں گے تو ٹھیک ہے ایک بات اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے اگر اس کے باوجود بھی لوگوں نے کان نہیں درے لوگوں نے عمران خان کی بات کو نہیں سنا کشمیریوں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور کشمیریوں کو اس ظلم سے اور اس استبداد سے نکالنے کی کوئی عملی جدوجہد نہ کی تو یہ یقین مانی ہے اس پار لوگ تیار بیٹھیں لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں صرف اور صرف وہ عمران خان کی اس بات کا انتظار کریں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ میرا انتظار کیجئے میری تقریر کا انتظار کیجئے کتنی پوزیٹیو خبریں ہوں گی اس کے بعد اگر دنیا نے نہ سنا تو اس پار لوگ تیار بیٹھیں پوری دنیا میں مسلمانوں کا درد رکھنے والے لوگ تیار بیٹھیں وہ جائیں گے وہ لڑیں گے وہ شہید بھی ہوں گے وہ ماریں گے بھی اور یہ جو خانہ جنگی ہوگی بلکل اس کا کوئی انڈ نہیں ہوگا پتہ نہیں یہ کس طرف جائے گی آج ہم یہ چیز دیکھتے ہیں جس طرح سے سوشل میڈیا پر ایک بلکل نئے جہاد کا ایک ٹرنڈ شروع ہو رہا ہے گو کہ یہ ایک بھی ہندوستان کے لیے انتہائی تکلیف دے عمل ہوگا جب مجاہدین جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کی فوجوں میں اتنا دم خم ہوگا کہ وہ کسی کو ریزش کر سکیں وہ ان کا مقابلہ کر سکیں گو ان کے پاس اسلح ہے گو ان کے پاس بہت زیادہ بورڈر ہے ان کے پاس خاردار تارے ہیں ان کے پاس لیٹسٹ ویپنز ہیں انہوں نے اپنے سارے ایریے کو بند کیا ہے کوٹن آف کیا ہے اور انہوں نے اپنی ساری سردوں پر باڑے لگائی نہیں ہے لیکن جب مجاہدین چڑھیں گے تو یہ بھی ہندوستان کے ان لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں جو مجھے سنتے ہیں اور وہ یہ سمجھ دیں کہ ہم لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں ہم آپ کو یہ وان کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے یہ تباہی آپ کے گھروں تک پہنچے گی اگر یہ تباہی جب آپ کے گھروں تک پہنچے گی ہندوستان آپ کی تو محشت اپنی آلریڈی ڈوب رہی ہے آپ کیسے ایک عرب سے زائد انسانوں کو فیڈ کر سکیں گے آپ آج آپ کے ملک کے اندر جوب لیسنس کریئٹ ہو رہی ہے آج آپ کی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں جب یہ لوگ اندر جائیں گے جب یہ لوگ آپ کو ماریں گے تو پھر بے امنی پہ لے گی وہ بے امنی آپ کو بھی تباہ کرے گی آپ کی محشت کو بھی تباہ کرے گی اور آپ کا یہ جتنا بھی یہ جتنا ظلم اور تشتد ہے اس کا ایک ایک کا حساب لیا جائے گا تو وہ ایک انتہائی وہ جو خانہ جنگی ہوگی اس کا کوئی انڈ نہیں ہوگا وہ دلی تک اس کی آواز سنائی دے گی یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے ایک سال کے اندر اندر ایسا ہوگا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر ہندوستان اپنے اس ویسلے کو واپس نہیں کرتا اگر دنیا اس میں انٹروین نہیں کرتی تو پھر لوگ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان بھی لوگوں کو اندر جانے سے نہیں روک سکے گا کشمیریوں کو کوئی نہیں روک سکے گا ہم جائیں گے کشمیری اس بات پہ تیار بیٹیں ٹھیک ہے پاکستان ان کا وکیل ہے وہ اس بات کو سمجھے اگر پاکستان کا کردار نہیں نظر آگا اتنا ایفیکٹیو ظاہر ہے پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو لانچ کرنا ہے ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے نہیں ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی ایکٹیویٹ تو کشمیریوں کو خود اپنا مقدمہ لڑنا آتا ہے ان کو مارنا بھی آتا ہے ان کو برنا بھی آتا ہے تو پھر حالات جو خراب ہوں گے اس میں نہ پاکستان کشمیریوں کو سنبھال سکے گا نہ ہندوستان کشمیریوں کو سنبھال سکے گا پھر وہ کشمیری اپنا مقدمہ خل لڑے گے وہ جو تباہی مکلے گی اس کی اثرات سب سے زیادہ ہندوستان پر پڑھیں گے کیوں کہ پاکستان ستر سالوں سے پاکستان پچھلے تیس تین دھائیوں سے مسلسل یہ ساری جو مسائبیں ان کو برداشت کرتا رہا ہے تو یہ ایک جو خطرناک صورتحال ہے اللہ کرے عمران خان کے دورے سے بہت پازیٹیف چیزیں سامنے آئیں دنیا اس کو دیکھیں ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہے وہ اس کو انٹروین کرنے کی کوشش کریں لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے چونکہ ظاہر ہے مفادات عالمی طاقتوں کے ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں ان کو اس چیز سے کوئی ساروکارنی کے نوے لاکھ لوگ تکلیف میں یا ان کا مستقبل تکلیف میں یا ان سے ان کا جھنٹا یا ان کی شناخت چنگی ہے فیلال اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگات کیجئے گا میرے طرف صحیح کچھ اللہ حافظ